نمسکر دوستو سواغر ہے اب سوئی کا تکیر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی ایٹ اے پرو پر ڈی ایس ایل ار کیمرہ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ڈی ایس ایل ار کیمرہ پر ہوتے کیا کیا ہے وہ آپ پہلے جان لیجے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر سمجھے گا کی آپ کو سیٹنگ کس پرکر سے کرنا ہے کیسے آپ کو ڈی ایس ایل ار کیمرہ کا ویو ملے گا آپ کے فوتوز پر ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو پر ہم یہی چیز بات کرنے والے تو دوستو اگر آپ کو بھی جاننا ہے کیسے یہ سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلیک جرور کر لینا یہی آپ کو اون لائن پیسہ کمانا ہے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلن کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج جرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سبسکرائب کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں اپنا کیمرہ کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر دوستو میں آپ کو سیٹنگ بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو میں آپ نے ایک دوسرے موبائل پر جو ہے ویو لے رہا ہوں فون کا ٹھیک ہے تو دوسرے جو موبائل ہے اس کا ویو لے رہا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے آپ پوٹریٹ موٹ کو سیلیک کیجئے اور دوستو ڈی ایس ایلر پر ہوتا کیا ہے بیگراؤنڈ بلر ہوتے ہیں کیمرہ کوالیٹی اچھے ہوتے ہیں کیمرہ کا فوکس اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتے ہیں ڈی ایس ایلر کیمرہ سیٹنگز اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ سبھی ڈی ایس ایلر پر کی کیمرہ کے بیگراؤنڈ جو ہے بلری ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ دوستو سیٹنگ کے وجہ سے ایسا ہوتے ہیں تو اگر آپ سیٹنگ کرتے ہیں ڈی ایس ایلر پر تو دوستو آپ کو بلر بیگراؤنڈ مل جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کو اگر بلر بیگراؤنڈ چاہیے DSLR کیمرہ کے سیٹنگ کے ساتھ تو آپ کو یہ portrait mode select کرنا ہوگا کیونکہ دوستو portrait mode ایسا mode ہے جو کہ آپ کو background blur میں ہی دکھائے دے گا آپ کو بس ٹیپ کرنا ہے آپ نے photo کے اوپر میں اور focus کروا دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ picture جو یہاں پر دکھائی دے رہے یہ بھی ایک DSLR سے لیا گیا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے آپ کا picture یہاں پر نکلے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ setting portrait mode پر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا جو یہاں پر AI system ہے اس کو on کر لینا ہے ٹھیک ہے AI camera کو on کرنا ہے 3 dots پر click کرنا ہے camera frame rate کو جو ہے آپ کو full page set کرنا ہوگا ٹھیک ہے camera frame کو full page set کریں اس کے بعد دوستو آپ کو filter بغیرہ add کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ آپ کے جو photo quality اس میں beauty آ جائے گا filters آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا آپ کو filter چاہیے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے beauty آپ set کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ ایک بہت ہی اچھا focus لے کے یہاں پر آپ camera کو use کر پاؤ گے اس کے بعد camera setting پر کیا ہے آئے دیکھتے ہیں کچھ کام کا چیز یہاں پر مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے تو دوستو open کرتی ہے یہاں پر ایک چیز دیکھیا مجھے یہ mode focus and shoot اس کو enable کرنا نہ بھولے ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت مدد کرے گا جب آپ DSLR camera یہاں پر setting کر رہے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر آپ کا جو photo ہے اس کو یہاں پر focus بھی کیا جائے گا اور shoot بھی کرے گا ٹھیک ہے تو بس یہ setting آپ یہاں سے enable کر لے اس کے بعد دوستو جیسے جیسے میں نے کہا ہے اس کو آپ use کر لیجے ٹھیک ہے یہاں پر ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ کو simple سے سمجھا رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس device کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دوستو آپ کو بہتی clarity مل جائے گا camera کے اندر پر ٹھیک ہے آپ ایک بار try کر کے دیکھیں camera quality ایک دم یہاں پر دوستو perfect آپ کو ملے گا تھوڑا سا دوستو practice کرنے کے بار آپ کو perfect shot مل جائے گا آپ کی camera پر portrait mode use کریں اگر آپ کو جو ہے دوستو یہاں پر DSLR کے background جیسا چاہیے اگر آپ کو دوستو normal background چاہیے تو دوستو 48 megapixel کو بھی آپ use کر سکتے اس سے کافی اچھا quality آپ کو مل جاتے آپ کے phone پر ٹھیک ہے 48 megapixel ultra white HD is on یعنی کی ultra white camera angle سے آپ پورا picture کو click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کو normal picture click کرنا ہے وہ بھی DSLR mode پر تو دوستو یہ setting آپ کو مل جاتے ہیں اس کو use کر کے دیکھیں بہت ہی کمال کا setting ہے تو اس پرکار سے دوستو آپ دھیرے دھیرے کر کے پورا setting سمجھ جاؤ گے سیکھ جاؤ گے اور آپ کو shot اچھے اچھے ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے device پر ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو پر بس اتنے camera improvement کے لیے آپ کو mobile جو ہے اس کو update کرتے رہنا ہے آپ کے جو software ہے اس کو update کرتے رہنا ہے تو اس سے آپ کا camera پر جو ہے improve ہوتے رہے گا تو آج کے اس ویڈیو پر بس اتنے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو like کریں ٹھیک ہے